سال 2014 کے بعد پہلی بار ایسیہ کپ 2022 کی چیمپئن ٹیم بنی سری لنکا کی ٹیم ایسیہ کپ 2022 کے فائنل مقابلے میں آیا سری لنکا کی ٹیم کے گیند بچو اور بلے بچو کا تپان اس طرح سے رچہ اتیاس نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں سری لنکا اور پاکستان کے بیچ ایسیہ کپ 2022 کے فائنل کا مقابلہ کھلا گیا اس مقابلے میں سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 23 رنو سے ہرا کر ایک اتیاسک جیت درج کریے تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کرکار کون کون سے کلاڑیوں نے یہاں پر کمال کا پرپومنس کیا ہے اور کس طرح سے یہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو مات دیے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ ہم آپ کو اس ویڈو میں بتائیں گے تو دوستو بنے رہے ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جڑی ہارے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی سری لنکا کی ٹیم کی اسی اتیاسک جیت کے ساتھ خوش ہے تو تو دوستو ایسی اکب دو جار بائیس کا فائنل مقابلہ سری لنکا اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ کے لگے جہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے بہت دی ساندار پروپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام پر کر لیا ہے اور تیس رنوں سے پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر ایک اتیاسک جیت بھی درج کریے سال دو جار چودہ کے بعد پہلی بار سری لنکا کی ٹیم ایسی اکب دو جار بائیس کی وینر ٹیم بنی ہے ہم بات کریں یہاں پر آج کے مقابلے کی تو آج کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے ٹوست جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ لیا اور سری لنکا کی ٹیم کو بلے باجی کے لیے آمنتریت کیا سری لنکا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے پاتھوم نسنکا کے ساتھ کسل منڈیس چاہاں پر کسل منڈیس تو اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تو وہیں پر پاتھوم نسنکا بھی گیارہ گیندو پر ماترہ آٹی رن بنا پائے جس میں ایک چوکہ بھی سامل تھا اور ان کو یہاں پر بولٹ کر دیا ہاریس روپ نے تو وہیں پر کسل منڈیس کا ویکیٹ بھی نسیم صاحب نے لے لیا اس کے بعد یہاں پر ہمیں دننچے ڈی سلوہ کے بلے باجی کرتے ہوئے دیکھیں جنہوں نے اکیس گیندو پر اٹھائیس رن بنائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر اپتکار احمد نے کیا اس کے بعد دسون کنہ تلکہ میں کھیلتے ہوئے دیکھیں یہ بھی چار گیندو پر ماترہ ایک ہی رن بنا پائے اس کے بعد دسون سناکا بھی تین گیندو پر ماترہ دو ہی رن بنا پائے لیکن یہاں پر آنت میں ون اندو ہنسرگا نے اکیس گیندو پر چھتیس رنوں کی ساندار پاری کے لی جس میں پانچ چوکے اور ایک چھکا بھی ساملتا تو وہیں پر بانو کا راج پک سے نے بھی پیتہ لیس گیندو پر اگتہ رنوں کی ساندار پاری کے لی جس میں چھ چوکے اور تین چھکے بھی ساملتے اور ان کی سٹرائک ریٹ بھی 157 کی رہی تھی تو وہیں پر چامکہ کرونا رتنے نے بھی چودہ گیندو پر چودہ رنوں کی ناباد پاری کے لی جس میں ایک چھکا بھی ساملتا یعنی کہ یہاں پر بانو کا راج پک سے ساتھی ساتھ وونیندو ہنسرنگا کے ساندار پرپومنس کی بدولت ٹیم نے یہاں پر ایک بہترین سکور کور کھڑا کیا ہم بات کریں سری لنکا کی ٹیم کی گین بجی کی تو گین بجی بھی ٹیم کی کافی ساندار رہی تھی یہاں پر پرموت مدوسن نے کافی ساندار پرپومنس کیا تھا ماتر ещё 4-1 میں 4 ویکٹ دے لائے 34 رن کھرج کرنے کے بعد تو وہی پر بانویندو ہنسرنگا نے بھی 4-1 میں 27 رن کھرج کرنے کے بعد 3 ویکٹ لئے تو وہی پر چامیکا کرونا رتنے نے بھی 4-1یں 33 رن کھرج کرنے کے بعد 2 ویکٹ لئے تو وہی پر محص تکشانہ نے بھی 4-1 میں 25 رن کھرج کرنے کے بعد 1 ویکٹ اپنے نام پر کیا یعنی کہ یہاں پر سری لنکا کی ٹیم کی بلے باجی سے لے کر گین باجی کافی ساندار نجھ رہی جس کی بدولت یہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کے سامنے ایک ویسال اسکور کو کھڑا کیا سری لنکا کی ٹیم نے بیس اوور میں چھے ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو ستر رنوں کا ٹارگٹ پاکستان کی ٹیم کے سامنے رکھا اور پاکستان کی ٹیم کی ہم بات کرے تو پاکستان کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے محمد رجوان کے ساتھ کپتان بابر آجم جہاں پر محمد رجوان نے انچالیس گندو پر پچپن رنوں کی ساندار پاری کے لیے جس میں چار چوکے اور ایک چھکا بھی ساملتا لیکن اس کے بعد یہاں پر پچپن رن بننے کے بعد ان کو یہاں پر بولٹ کر دیا وانندو انسرنگا نے تو وہی پر بابر آجم آج کے مقابلے میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے یہاں پر بابر آجم ماتر چھ گندو پر پانچ ہی رن بنا پائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر پرمود مدوسن نے کیا تو اس کے بعد بلے باجی کرنے اترے پکر جمان اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تو وہی پر اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے ابتکار احمد نے اکتیس گندو پر بتیس رنوں کی ساندار پاری کے لیے جس میں دو چوکے اور ایک چھکا بھی ساملتا تو وہی پر ان کے بعد بلے باجی کرنے آئے یہاں پر محمد نواب نے نو گندو پر ماتر چھ ہی رن بنا پائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر جمکہ کرونا رتنے نے کیا تو وہی پر یہاں پر اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے خوش دل سان نے چار گندو پر ماتر دو ہی رن بنا پائے تو وہی پر آسی پھلی اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر ونندو ہنسرنگا نے کر دیا تو اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے سادہ آپ خان نے چھ گندو پر ماتر آٹھ ہی رن بنا پائے جس میں ایک چوکہ بھی سامل تھا تو وہیں پر اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے ہاریس رہوپ نے نو گندو پر ماتر تیرہ ہی رن بنائے تو وہیں پر ان کو بھی بولٹ یہاں پر چامکہ کرونا رتنے نے کیا اس کے بعد بلے باجی کرنے اترے نسیم سان نے دو گندو پر چار رن بنائے یعنی کہ انہوں نے ایک چوکہ لگا کر اپنی پاری کو یہاں پر پینیس کر دیا اور یہاں پر پرمود مدوسن نے ان کو بولٹ کیا اس کے بعد یہاں پر انت میں محمد حسین نے جرور ناباد پاری کے لی تھی چار گندو پر آٹھ رن بنائے جس میں ایک چھکہ سامل تھا اور ان کی سٹرائک ریڈ بھی دو سو کی رہی تھی یعنی کہ یہاں پر محمد حسین نے بھی انتیم پاری میں یہاں پر ناباد پاری کے لی تھی اس کے بعد ہم پاکستان کی ٹیم کی گیند باجی کی بات کرے تو گیند باجی بھی اس ٹیم کی ٹھیک ٹاک رہی تھی جہاں پر ہاری سروپ کا پرپومیس کا پی ساندھا رہا تھا جہاں پر ہاری سروپ نے چار اوور میں انتیس رن خرج کرنے کے بعد تین وکیٹ لیے تو وہی پر ساداب خان نے بھی چار اوور میں اٹھائیس رن خرج کرنے کے بعد ایک وکیٹ لیا تو اپتکار احمد نے تین اوور میں اکیس رن خرج کرنے کے بعد ایک وکیٹ لیا تو وہی پر نسیم ساں نے بھی چار اوور میں چالیس رن خرج کرنے کے بعد ایک وکیٹ لیا یعنی کہ یہاں پر ٹیم کی گین بچ جی تو کچھ خاص نہیں رہی تھی حالانکہ یہاں پر ہاری سروب نے جرور ٹیک ٹاک پروپومنس کیا تھا تو وہی پر بلے باجی میں بھی کچھ دم نہیں دکھاتا حالانکہ یہاں پر محمد ریجوان کے علاوہ سب بلے باج کاموسی نجر آئے تو وہی پر اپتکار احمد نے جرور 32 رنوں کی پاری کھیلی تو وہی پر محمد ریجوان نے بھی ماترے پچپن رنوں کی پاری کھیلی تو اس کے علاوہ سری لنکہ کی ٹیم کی بلے باجی سے لے کر گین باجی میں کافی دم کم دکھاتا اس ٹیم کی طرف سے تننچے ڈیچ سلوہ نے بھی 28 رن بنائے تو وہی پر پانوکہ راجبکسے نے بھی ساندار 45 گندو پر 31 رن بنائے تھے تو وہی پر ونیندو ہسرنگا نے بھی 36 رن بنائے تھے تو ایسے میں یہاں پر ٹیم نے ایک ساندار سکور کو بھی پرابت کیا چاہ پر سری لنکہ کے 117 رنوں کے ٹارگیٹ کے سامنے پاکستان کی ٹیم ماترے 147 رن نہیں بنا پائی 20 آور میں 10 ویکیٹ کے نقصان پر 147 رن پاکستان کی ٹیم نے سری لنکہ کی ٹیم کے سامنے بنائے لیکن سری لنکہ کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 23 رنوں سے ہرا کر ایک اتیاسک جیت درج کری ہے تو دوستوں آج کے مقابلے کی جیت میں کون سا پلیئر یہاں پر آج کے مقابلے کی جیت کا ہیرو راہ آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ نے اپنی فیوریٹ ٹیم کا نام اور اپنے فیوریٹ پلیئر کا نام بھی کومنٹ کر کے جرور بتائیں تنیواد دوستوں